شاید نظور سے متعلق مختلف روایات ہیں اور جو باقی ہیں اور اس سلسلے میں چونکہ ہر دفعہ تعبوز کی ضرورت نہیں پڑتی آیات ایک دفعہ پڑھ دیا جائے تعبوز تو پھر ضرورت نہیں پڑتی لیکن پہلی دفعہ جو تلاوت ہے اس میں بہرحال تعبوز ہونا ضروری ہے اس لئے میں پہلی آیات جو اس وقت میرے سامنے ہے یو سرون اللہ عنفر سے مبالی اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر حضب سابق مضمون شروع ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تباوو نارا والیمان من قبلهم یحبون من حاجر علیہم تباوو دارا نار غلطی سے پڑھا گیا غلبا والذین تباوو دارا والیمانا لکھنے میں مجھے نون کا نکتہ دکھائی دے رہا تھا لیکن پڑھتے ہو خیال ہے نار ہو ہی نہیں سکتا اس لئے میں دوارہ پڑھ رہا ہوں والذین تباوونا دارا والیمانا من قبلهم یحبون من حاجر علیہم والا جیدون فی صدورهم حاجتم من ما آوتو ویوتھرون علی انفسهم ولو كان بهم خصواصا ومن یقشح نفسه فاولائکا ہم الوفلعون سورہ الحشر آیت نمبر دس اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے وہ مار جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے یہ ترجمہ کچھ عجیب سے ہے اچھا پہلی آیت کے تسلسل ہے اس لئے سمینی آ رہی تھی وہ جو مال ہیں اللہ کی راہ میں دینے والے ان کے تعلق میں یہ آیت ہے یہ مال ان لوگوں پر بھی خرچ ہوگا اسی طرح وہ مال ان لوگوں کیلئے بھی ہے جو مدینہ میں پہلے سے رہتے تھے اور مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے جو ان کی طرف حجت کر کے آئے اور اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی خواہش نہیں رکھتے تھے یہ بریکٹ میں ہے جو ان کو دیا گیا تھا اور وہ باوجود اس کے کہ خود غریب تھے مہاجرین کو اپنے نفسوں پر ترجی دیتے تھے اور جن لوگوں کو اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رکھا جائے ایسے تمام لوگ بامراد ہونے والے ہیں یہ آیت مہاجرین مکہ کا جیسا اس مدینہ میں استقبال کیا گیا اس کو کھول رہی اس مدینہ کو اور خدا کی راہ میں ملنے والا مال اگرچہ غریب انسار پر بھی خرچ ہوگا لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ جو کچھ بھی تھا اپنی تنگی ترشی ترشی کے باوجود مہاجرین کی خدمت میں کوئی قصر نہیں رکھی انہوں نے اور مال لینا ان کی خواہش میں داخل ہی نہیں تھا بلکہ وہ تو بغیر مال کے مال خرچ کرنے والے لوگ تھے بس انسار کی اس کیفیت کو بیان کر کے ہمیشہ کے لیے انسار کی اس دل کی حسن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے جو ان کے دل میں تھا اور اگر یہ آیت کریمہ اس طرح نازل نہ ہوتی تو شاید انسار یا مہاجرین میں سے کوئی ایسی قوائی نہ دے سکتا بس یہ آیت خود اپنی شاہ نازل کو ظاہر کر رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ اللہ کی نظر دل کے لطیف دل لطیف خیالات پر پڑتی ہے اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں قربانی کرنے والے ہیں اگرچہ خود ان کو دیا جانا مقصود ہے لیکن اس دینے کی خاطر انہیں کوئی قربانی نہیں کی یعنی لینے کی خاطر کوئی قربانی نہیں کی بلکہ مال کے بغیر وہ تو قربانی کرنے والے لوگ تھے یہ شان نزول اس طرح بیان ہو کے یہ آخری حصہ آیت کا بتا رہا ہے کہ یہ مضمون صرف ماضی میں رہ جائے والا مضمون نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے جائی مضمون ہے ان کے طرز عمل کو یوں بیان فرمایا گیا جو اپنے دل کی خصاصت سے بچایا جائے یہی لوگ ہیں جو فلاح مانے والے لوگ ہیں بس قیامت تک جو بھی اس طرز عمل کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزلیق مفلحون میں شمار ہوگا اب ایک آیت میں معاشرتی امور کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے لیکن اسے شان نزول میں اس لئے داخل نہیں کیا گیا کہ معین طور پر بعض لوگوں کا ذکر ہے قرآن کریم پساہ وقت پردہ پوشی فرماتا ہے اور معین لوگ جو کسی برائی میں ملنگوس ہو ان کا ذکر کیے بغیر معاشرے میں ایک جاری برائی کا ذکر کر کے اسے دور کرنے کی طرف سوجودہ آجیتا ہے اس عمل میں یہ کہنا کہ فلاں یہ حقیقتیں کیا کرتا تھا فلاں یہ باتیں کیا کرتا تھا یہ نجائز حرکت ہے کیونکہ قرآن کریم نے جہاں پردہ ڈالا ہو وہاں پردہ اٹھانے کی کوشش کرنا ایک مضموم بات ہے اس سلسلے میں پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ازواج وطہرات سے متعلق قرآن کریم میں تفسریں ہیں اور پردہ ڈالا گیا ہے ان پر اور مفسرین پوری کوشش کرتے ہیں کہ پردے نوچ نوچ کے ایک طرف پہگنے اور جو باتیں بیان کرتے ہیں وہ خیالی ہیں اس لیے گستافی بھی ہے اہلِ بیت کی اور قرآن کریم کی طرف وہ باتیں منصوب کرنا ہے جو قرآن نہیں کہنا چاہتا تو شانِ نزول کے اس شوق میں آ کر یہ بحرومتی کی مرتبی ہو جاتے ہیں اور ستاری کے خلاف کام کرتے ہیں وہ ستاری جو اللہ تعالی نے اختیار فرمائی اس پہلو سے اس آیت کو کھلا رکھا گیا ہے اور شانِ نزول خود ظاہر ہے کہ کس بات پر ہو یہ کچھ نہ کچھ لوگ یہ حرکتے کیا کرتے تھے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی دوسری قوم پر تمسکر نہ کرے ایمان کی بدولت جو پہلے تمسکر کا نشانہ بنائے گئے تھے وہ ان لوگوں سے بہتر ہو جائیں جن کا وہ تمسکر اور آیا کرتے تھے وَلَا نِسَاؤں مِن نِسَائِن اور خصوصیت کے ساتھ عورتوں میں چونکہ یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ خاندانی تفاقر اختیار کر لیتی ہیں یا کوئی کمزوری دیکھ کر کسی عورت کی بعض دفعہ مجلسوں میں اشارے کرنے لگتی ہیں ہنسنے لگ جاتی ہیں تو یہ فطری کمزوری خصوصیت سے اس وقت بھی موجود تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی عورت کسی اور عورت پر اس طرح تان نہ کرے اس طرح تمسکر نہ کرے اس طرح اس کو تخفیف کی نگاہ سے نہ دیکھے کیونکہ بائید نہیں کہ وہ اس سے بہتر ان عورتوں سے بہتر ثابت ہو اور بل امو نام رکھنے کی عادت اور چھیڑنے کی عادت اس طرح کہ کسی کو برا لگے تنویزو میں پیار کے نام مراد نہیں ہیں جسا ہم موٹا بچہ کہہ دیتے ہیں یا بڑا بچہ یا چھوٹا بچہ یہ وہ نام ہیں جن پہ وہ خود فخر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس نام سے ان کو بلایا جائے تنویزو میں وہ نام ہیں جو تنگ کرنے کی خاطر ظلیل کرنے کی خاطر سوسائٹی رکھ دیتی ہے اور ایسے لوگ لوگوں کو وہ نام برا لگتا ہے ہمیشہ اس کے مطلق فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا اَنْفُسَكُن اپنے آپ کو تان سے بچاؤ اپنے وجودوں پر تان نہ کیا کرو مطلب یہ ہے جن کے تم تان کرتے ہو وہ تمہارا حصہ ہے توارے معاشرہ کا حصہ ہے ان کو زیرِ اعظام لاؤ گے اور تان کرو گے تو گویا توارا اپنا معاشرہ چھیدہ جائے گا بس اس پہلے سے تم احتیاط کرو وَلَا تَلْمِزُوا بِالْعَلْخَابِ یہ القاب وہ ہیں جو میں بیان کرتا ہوں جس کے مطلق میں اشارہ کر چکا ہوں یہ القاب کی عادت سکولوں میں بچوں میں کافی پائی جاتی ہے اس لیے خاص طور پر ایسے معاشرہ میں جہاں ریسس رجحانات موجود ہوں وہاں حد تل امکان ان چیزوں سے پورا پر ہے ضروری ہے بے سر اسم الفسوق و بادر ایمان ایمان لانے کے بعد فسوق کا نام بہت ہی برا ہے الاسم الفسوق فسوق تو اطاعت سے نکل جانے کو اور گمراہی کو کہتے ہیں الاسم الفسوق یہ استناوض بالالقاب کی ایک صفت ہے جو بیان ہو رہی ہے یہ بہت ہی برا نام ہے جو فسوق کا نام ہے بادر ایمان ایمان کے بعد جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نام تم رکھو گے اور ایمان لانے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود یہ حرکتے کرو گے تو عملاً تم ایمان کے دائرے سے نکل جاؤ گے و مل لم یتو اس لئے یہ لم یتو کی تنبیح ہے و مل لم یتو فا اولائے کا ہمد ظالمون اب اس اعلان عام کے بعد اگر اب بھی کوئی توبہ نہ کرے تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک ظالم لکھے جائیں گے سورہ الحجرات آیت بارہ اب ایک اور آیت کا ایک اور آیت وہ معاشرے پر روشن لان رہی ہے میں نے ارس کیا تھا کہ بعض باتیں احادیث میں اس قصد سے نہیں ملتی کیونکہ وہ اختلافی مسائل کی بیسوں میں اور اپنے اپنے گروہ کی تائید میں جو بھی ان کو اگر قرآن کریم براہ راست معاشرے پر سے پردانہ اٹھاتا تو ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا یہ آیت بھی اسی پہلوب کو روشن کر رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتکم حتی تستانسو ایسے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جو تمہارے اپنے گھر نہیں ہیں مگر اجازت کے ساتھ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ عَلَىٰ کہیں نہیں جانا داخل نہیں ہونا کٹ کٹانا نہیں کہ آج سے چودہ سو برس پہلے قرآن کریم رائج فرما دیا تھا اور اگر ایسا معاشرہ ہو تو تعلق کی بھی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ اول تو کوئی جب تک اس کو معین کام نہیں ہوگا وہ کسی گھر میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں کرے گا اور جو اس کا گھر نہیں ہے وہ جب تک اجازت نہیں لے گا اس میں داخل نہیں ہوگا اب ہمارے ہاں آج تک اس آیت کا جتنا اثر ہونا چاہیے وہ مفقود ہے مغربی معاشرے میں بہت حد تک اس آیت کے منطوق کو اختیار کر لیا گیا ہے یہ آیت جو چاہتی ہے اس سے ملتا جلتا معاشرہ یہاں قائم ہو گیا ہے اور گھروں میں بغیر کچھے بغیر اجازت کے یوں ہی دروازے نہیں کٹ کٹاتے پیتے لیکن آج کل مشتقی دنیا میں یہ بہت بیماری عام ہے یعنی جوتی پہنی اور گھر گھر پہنچنا شروع کیا اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارے ہاں تو پہرہ دار بکرر ہیں اس لیے اندر آتے ہیں ورنہ اگر پہرہ دار ہر کسی کو کہا وہ یعصب ہوتے ہیں پہرہ دار تو ہر وقت تانتہ بان جیا اگر پہرہ دار یہاں نہ ہو تو پہلے ایک ایسا وقت گزرا تھا جب میں پہرہ داروں کو روکنے کی ہدایت نہیں دی تھی جب بھی میں گھر میں داخل ہوں اجنبی چیروں سے گھر بڑھا ہوتا تھا اور بچیوں کے لیے مسئیبت بیگم کے لیے مسئیبت ہر وقت کا تقاضی اب یہ آگیا اب یہ آگیا اب یہ آگیا اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو قرآن کریم نے کتنا پہلے ہماری حفاظت فرمائی ہے چودہ سو برس پہلے ہمارے معاشرے کو تنبید دیئے جو آج تک پونی طرح مسلمان نہیں سمجھ سکے بس گھروں میں جانے سے پہلے پوچھ لیا کرو ٹیلی فون عام ہے بتا کر لیا کرو ان بچارے اہمدیوں پر بھی رحم کرو جن کے گھر پیرے دار مقرر نہیں ہوتے اور فون پر بات کر کے ان سے پوچھا کرو ہم آنا چاہتے ہیں ہمیز وقت بتائیے کس وقت آئیں صرف یہی حفاظت نہیں فرمائی بلکہ بعض وقتوں کو خصوصیت سے بوین کر دیا کہ ان میں تو تمہیں جانا ہی نہیں شوق پورے کرنا ہے دوسرے وقتوں میں کرو مگر ان شرطوں کے ساتھ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا داخل ہونے سے پہلے سلام کہنا ہے اور سلام کہنے کے بعد اس کے اہل سے اگر جواب میں آئے کہ ہاں ٹھیک ہے تو پھر جاؤ ورنہ نہ جاؤ زالیکم خیر اللہ کم لالیکم تذکرون یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم تقوی اختیار کرو یہ سورہ النور کی آیت اٹھائیس ہے اسی آیت کے حوالے سے میں نے حضرت زینب والی روایات جو بیان کی جاتی ہیں ان سب کو رد کیا ہے یہ ناممکن ہے کہ جس رسول پر یہ آیات نازل ہوں وہ اپنے موہ بے لے بیٹے کے گھر یا کسی گھر میں بھی بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کہے داخل ہو اور سارا فتنہ و فساد شاہر نزول والا اس آیت کو رد انداز کر کے ڈالا گیا ہے یہ آیت کلیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدعہ کی حفاظت کرتی ہے اور اعلان عام کرتی ہے کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو اس آیت کے منطوق کے خلاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعظام لگا رہے ہیں اب اسی سورہ نور میں جہاں یہ اٹھائیس میں آیت اجازت پر بات کر رہی ہے وہاں تفصیل سے اتنی تفصیل سے معاشرتی امور کا ذکر ہے کہ صاف پتہ جال رہا ہے کہ اس زمانے میں کچھ بے احتیاطیاں اس میں ہوا کرتی تھی لیکن قرآن کریم نے جب تعقید بھی فرمائی کہ یہ کام نہیں کرنے اجازت بھی فرمائی کہ کسی حد تک تم ایک دوسرے سے معاشری تعلقات کے وجہ سے آنا جانا برقرار رکھ سکتے ہو تو یہ آیت تفصیل سے نادل ہوئی ہے جو اپنی شان ندول کے لیے آسے کسی حدیث کی محتاج نہیں نہ کسی حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے جو ذکر قرآن کریم میں مل رہا ہے یہ حدیث کو تلاش کرنے اس تفصیل سے کہیں ملتا ہی نہیں قرآن کریم فرماتا ہے لَيْسَ عَلَى الْآَمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْآَرَجِ حَرَجٌ اندھوں پر کوئی حرج نہیں اور لنگڑوں پر کوئی حرج نہیں نہ مریض پر نہ تم پر اپنے گھروں سے یا اپنے باپدادوں کی گھر سے یا اپنی ماں یا نحال کی گھر سے یا اپنے بھائیوں کی گھر سے یہ پہلے میں آیت کو نہیں کروں پھر میں بڑھتا ہوں اس کو یہ کھانے کا ذکر چونکہ ترجمہ میں بعد میں آیا ہوا ہے اس لئے سمجھ نہیں آرہی گھر سے گھر سے کے قیمت پر لَيْسَ عَلَى الْآَمَ حَرَجٌ کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں یعنی اس کا کوئی قصور نہیں اس کو کانا دینے کی ضرورتی گھر بے ٹھکا رہا ہے وَلَا عَلَى الْآَرَجِ حَرَجٌ اور ہاتھ پاؤں سے محضور انسان عَرَج یعنی لنگڑا ہو یا اور مجیبونیاں ہو جسمانی وَلَا عَلَى الْمَرِيدِ حَرَجٌ یا دائمی بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں وَلَا عَلَى آنفُسِكُم کہ خود تم لوگوں پر عموماً اَنْتَاقُلُوا مِمْ بُیُوتِكُمْ وَوْبُیُوتِعَابَائِكُمْ کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھے وہاں کھانا کھایا کرو یا اپنے عباؤ اجزاد کے گھروں میں سے کھانا کھایا کرو یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ ان باتوں کے علاوہ عام طور پر نکمہ رہنا اور گھر بیٹھے روٹیاں توڑنا مناسب نہیں ہے اگر مجبوریاں ہوں تو بہتر ہے اللہ عَلَى آنفُسِكُم سے مراد یہ ہے اپنے گھروں میں جو گھر کے لوگ ہیں انہوں نے تو کھانا کھانا نہیں ہے اس لئے ان پر تو تان کا سوال ہی نہیں لیکن باقی لوگوں پر تمہیں تان نہیں کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ وہ بھی معاشرے میں یا اقتصادیات میں کچھ حصہ تان نہیں کرنا چاہیے توقع یہ ہے کہ ہر مسلمان مومن صحت مند لولہ لگڑا نہو اندہ نہو اپاج نہو اس کو اقتصادیات کا پہیہ چلانے میں حصہ لینا چاہیے اور یوں ہی کسی گھر نہیں بیٹھانے چاہیے یہ یوں ہی بیٹھانے بارے جو ہیں نا ان کے اوپر قطغن لگائے گئی ہے اب یہ لوگ وہ ضروری نہیں کہ اپنے آباوی دات کے گھر میں بس رہے ہوں آرج اور اندھے اور بہر پہج بعض دفعہ اپنے بھائیوں کے پاس رہتے ہیں بعض دفعہ اپنے دوستوں کے پاس رہتے ہیں ہر اندھے اور پہج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے امیر ماں باپ زندہ ہوں جو اسے اپنے گھر میں بنا دیں پس اس آیت کا ایک منتوق یعنی ایک وجہ یہ ہے کہ اس بات کو نیکی سمجھ کر عام کرو وہ لوگ جو بے سہرہ ہیں ان کو اپنے گھروں میں رکھ کر ان کے کھانے پینے کے انتظام کرو یہ اسلامی معاشرے کے خلاف نہیں اگرچہ وہ صرف دوستی ہوں تمہارے بلکہ اسلامی معاشرہ چاہتا ہے ان سب لوگوں کو کوئی نہ کوئی سہارا محسر ہو یہ ساری آیت آیت کا مضمون کھل کلب ہی آپ کے سامنے آ جائے گا کوئی حرج نہیں انتاکلو من بیوتکم اور بیوت اعبائیکم اور بیوت امہاتکم اباؤ اجداد کے گھروں میں اپنی ماں کے گھروں میں او بیوت اخوانیکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں او بیوت اخواتیکم یہاں بہنوں کے گھروں میں بھی رہو اب یہ جو ہمارے ملک میں خصوصاً ایشیا میں ایک نفرت پائی جاتی ہے کہ بیوی بچی کے گھر نہیں رہنا قرآن کریم اس صبر کو توڑ رہا ہے یا بہن کے گھر نہیں رہنا اس صبر کو قرآن کریم توڑ رہا ہے اگر ضرورت موجود ہو اور ایسا ضرورت مند اپنی بہن کے گھر ٹھیر رہا ہو تو بہنوںی کا فرض ہے کہ اس کی خاطر مظہرات میں کوئی کمی نہ کرے اور ہرگز احساس نہ ہونے دیں کہ وہ بہن کی روٹیاں توڑ رہا ہے یہاں معاشرے کا عمومی فرض ہے اس میں بہن کے پاس آ جائے تو بہن کا زیادہ فرض ہے کہ خدمت کرے جبکہ صدیق سے بھی توقع ہے کہ وہ بھی خدمت کرے تو جی رشتہ دار نہیں ہوگا وہ بھی اس دمہ داری میں شریک ہے تو بہن اگر رشتہ دار ہونے کی بیئی سے خدمت کرتی ہے تو اس کے خاند کو ہرگز اعتراض کا حق نہیں ہونے چاہیے یا اعتراض کر کے وہ اپنے اخلاق کو داغدار نہ کرے جو اپنے چچوں کے گھر رہے خواہ اپنی پھوپیوں کے گھر رہے دونوں صورتوں میں جائز ہے او بیوت اخوالکم یا خالاؤں کے گھر رہے او ما ملکتم ملکتم وفاتحہ ہو او صدیقکم ایک لفت چھوٹ گیا کوئی ہے او بیوت خالاتکم اچھا ٹھیک ہے میں یہی دیکھ رہا تھا کچھ میں چھوٹا ہوا نظر آرہا تھا او بیوت امامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے پاس اخوال خالوں نہیں بلکہ ماموں کے لئے آتا ہے او بیوت اخوالاتکم یا اپنی خالاؤں کے پاس اب ٹھیک ہے نا او ما ملکتم وفاتحہ ہو یا جن کی چابیاں تمہارے سپورت کی گئی ہوں یہ کیسے گھر ہیں جن کی چابیاں سپورت کی جاتی ہیں بعض دفعہ ایسے دوستوں یا غریبوں یا محتاجوں کو اب اپنے گھر میں آنے جانے کے لئے کھلی چھوٹی دے دیتے ہیں اور اپنے گھروں کی چابیاں ان کو دے دیتے ہیں کہ تم سنبھالو وہ بھی ایک خدمت کا رنگ ہوتا ہے تو فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ ایسا کرو اور او صدیقے کم یا اپنے کسی دوست کے گھر اب صدیقے کم نے یہ بات کھول دی ہے کہ اس سے پہلے جو رشتہ داروں کی ذمہ داریاں تھی ان کی ذمہ داریاں معاشرت ہی ذمہ داریاں ہیں رشتے کی وجہ سے نہیں کیونکہ اگر ان سب رشتوں میں سے کوئی بھی نہ ہوتا تو دوستی کا رشتہ اس تقاضے کو پورا کرنے مالا ہونا چاہیے تھا کوئی نہ کوئی اللہ کے نزید ان کا ان مومن غریبوں کا والی و والی سرور ہوگا جو اپنے طور پر کمانی سکتے کتنی عظیم شان آیت ہے جو ہر پہلو کو ہر معاشرتی پہلو کو خوب کھول کر بیان کر رہی ہے اور حسوس ہے کہ نہ ترقی آفتہ ملکوں میں اس کی مثال نظر آتی ہے نہ ترقی پذیر ملکوں میں نہ پیچھے رہ جانے ملوں میں اگر کوئی مثال اچھی دکھائی دیتی ہے تو افریقہ میں دکھائی دیتی ہے افریقہ میں خدا تعالیٰ کی فضل سے اس آیت کے اوپر پوری طرح عمل ہو رہا ہے یا بڑی حد تک عمل ہو رہا ہے ایسے گھر ہیں جہاں کسی شخص کا گھر ایک محل بن گیا ہے لوگوں کے آنے کی وجہ سے غریب رشتدار یتیم رشتدار مصیب زدگان یہاں تک دوست بھی سارے وہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے کانا کرتے ہیں ایک ہی روٹی سب کے لئے پکتی ہے تو یہ معاشرے کا جو حسین تصور ہے کہ اس کے زندہ رکھنے میں آج افریقہ نے ہماری مدد کی ہے اور اس معاشرے کو جماعت میں پھیلنا چاہیے لیکن عیدیوں کے لئے یہ معاشرہ نہیں ہے عیدی اس کو کہتے ہیں جو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے ہرگز اس کا ذکر نہیں ہے نہ اس کو سہرہ مل رہا ہے صاف بتا رہا ہے کہ وہ محتاج لوگ جو بیچارے اپنی اکمائی سے معذور ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ زمانت تفرمائی ہے اسلامی معاشرے میں کوئی معذور بھی بھوکا نہیں رہے گا اور ہر ایک کے لئے انتظام کیا گیا ہے لیکن جو بغیر معذوری کے دوسروں پر پڑتا ہے وہ اس اقتصادی معاشرے کو نقصان پہ چانے والا ہے اس کی ویسے معاشرہ اور بھی غریب ہوتا چاہ جائے گا اس لئے اس فرق کو ملہوز رکھیں عام طور پر جو مجھے مسلسل شکایتیں ملتی ہیں ان میں اس آیت کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں جہاں کوئی شخص اپنی بہن کے پاس یا خالہ وغیرہ آئے بھائی کے پاس آکے ٹھائر گیا ہے وہاں دوسرے رشتدار اس پر تان کی زبان کرتے ہیں اور طرح طرح سے اس کو ذریل کرتے ہیں رخصان پچانے کی کوش کرتے ہیں یہ تکلیف دے خبرین روزانہ تقریباً شازی کوئی دن گزرا ہو کہ جب میری ڈاک پہ نہ ملتی ہوں پس جو لوگ اس درست کو سن رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ اس بات کو اور بھی آگے پہنچائیں اور احمدی معاشرے میں افریقہ سے بہتر حسن سلوک قائم ہونا چاہیے اور جو لوگ اس کو اختسکی اختصادیات کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے صلاحیتوں کو گروہ کار نہیں لاتے ان کو آرام سے سمجھانا چاہیے کہ تم نے ایک موصل وجود بننا ہے اسلامی اختصادیات کا اور تم سے یہ توقع نہیں کہ تم موظوروں کی طرح ہو کر بیٹھ جاؤ آگے فرماتا ہے لیسا علیکم جناہن انتاکلو جمین اور اشتاتا یہ بھی کوئی حرج نہیں کہ ایسے لوگ جو تمہارے گھر کا وجود بن گئے ہیں بیمار ہیں کمزور ہیں ان سے کسی قسم کی بہیائی کی توقع نہیں ہوتی اس لئے پردے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو ضرور الگ ایک میز لگا کر وہاں روٹی ڈال دیا کرو ان کی عزت وزائی اگر کرو اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاو تو اور بھی بہتر ہے اور اجتماعی صورت میں جب اکٹھا کھانا کھا رہے ہوں وہاں نظروں کو احتیاط وہ اجتماعیت خود سکھا دیتی ہے جن سب موجود ہیں وہاں لازم ہے کہ نظروں کو احتیاط سکھانے کا ماحول موجود ہے بس فرمایا کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ اب اشتاتہ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ سارا خاندانی الگ الگ وقتوں میں کھاتا ہے اس صورت میں ان کو کوئی زلط محسوس نہیں ہوگی لیکن اگر ان کا ساتھ شامل کرنا تمہارے گھلیلو محول میں مشکل پیدا کرتا ہے تو ان کو الگ بھی کھلا سکتے ہو مگر عزت سے کھلانا چاہیے روٹی ڈالنے والی بات نہ ہو بلکہ جساں تم خود اچھی طرح کھاتے ہو ان کو بھی اچھی طرح کھلاو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحَيِّتَمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً تَعِيبَةً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے آپ پر اپنے لوگوں پر جو تمہارے معاشرہ کا حصہ ہیں اتوال گھر والے ہیں سلام کہا کرو اب سلام کہنا صرف دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کیلئے ضروری نہیں جو اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کہنا ضروری ہے بعض لوگ جو میرے جھگڑے میرے سامنے آئے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھنے کیلئے کی بیوی کیا کر رہی ہے اچانک چھپا ماتے ہیں اور داخل ہونے سے پہلے کوئی سلام نے کہتے دبے پون داخل ہوئے اچھا تم یہ ہے کہتے ہیں کہتی رد کیوں پیچے قرآن کریم نے کتنی عظیم کتاب ہے ایسی بیویوں کیلئے حفاظت فرمائی ہیں اپنے گھروں میں داخل ہونا لنوں کا ہے خبردار بغیر سلام کیلئے داخل ہونا اپنی بیگمات کی عزت کی حفاظت کرو ان کی پردہ پوشی کرو وہ بھی چاہتی ہوں گی کہ جس حال میں وہ کام کر رہی ہیں اس حال میں تمہیں دکھائی نہ دیں یہ بھی تو ہو سکتا جھاٹے پھولے ہوئے دوپٹے اڑے ہوئے سرسے اور صفائیاں ہو رہی ہیں بعض بیمیاں پسند نہیں کرتی کہ اس حالت میں ان کے خاندن کو دیکھیں تو ان ساری چیزوں کی برانے کیلئے میں حفاظ فرمائی ہے اب بتائیں اس آیت کریمہ وہ پس شان نزول کی ضرورت ہے اس شان نزول جس شان نزول کا اظہار یہ آیت خود کر رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے کون سی حدیث اب لا کے دکھائیں جو ان ساری باتوں کی حفاظ کرتی ہو اور قرآن کریم کی شان نزول کوئی زیادہ نمائی کر کے دکھائیں اتنی لطافت کے ساتھ اس باریکی کے ساتھ یہ شان نزول بیان ہوئی ہے کہ اس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا جو شان نزول ڈھوڑتا پھیتا ہے حدیثوں میں اب پھر دیکھئے کتنا عظیم و شان وہ شخص ہوگا جو جب بھی گھر میں داخل ہو سلام اللہ کی خاطر کہے اور خدا کا توفہ لوگوں کو پہنچائے ہر بھالوں کو یہ توفہ مبارک خدا کی طرف سے ہوئے تم سلام کو ہوگے تو اللہ کا توفہ سارے گھر کو پہنچے گا مبارک کا تیبہ اب دیکھیں اس طرح آیات کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے کوئی پہلو واقعی نہیں چھوڑا گیا اب تمہیں شان نزول کی واحدی کی حدیثیں چاہیے دیں دھونڈتے پہو بھی شک اس کے پاس سنگ کو بھی نہیں کوئی حدیث پہنچے گی یہ وہ بات فرضی باتیں بنائی گئیں اتنی تفصیل اتنی لطافت اتنی باریکیاں جب اللہ باتیں کھولتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ تاکہ کچھ اقل کرو اب تاقلون کا کیا موقع تھا یہاں ساہر ہے کہ لوگا اقل نہیں کرتے آج بھی نہیں اقل کرتے یہاں تفلے ہون کی بیائے تاقل ہون فرمایا گیا ہے کہ اقل سے غور سے آنکھیں کھول کے پڑھو تمہاری اقل کہاں گھاس چلنے چلی جاتی ہے جب تم ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو تمہاری بھلائی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اتنا کھولا ہے مضبون کو اور ابھی اقل کے اندھے چھپ کر کے ان آیات سے بودھ جاتے ہیں اور اپنے معاشرے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں لاتے ہیں سورہ نور میں نظریں نیچی کر کر رکھنا یہ بیان ہوئے اس میں پردے کا وہ مضبون جو مردوں سے خصوصیت سے تعلق رکھتا ہے وہ بیان ہوا ہے کہ محل عورتوں کو چادنے پہنانا مقصود نہیں ہے تم لوگ جو پھرتے ہو تم خود اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو اور ان کو اس نظر بہک نہ دیا کرو اگر تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری پاکیزگی کی حفاظت کیلئے بہت ہی اہم ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت باخبر ہے جو یسنا جو یہ لوگ کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت دو سبحان اللذی اسرع بے عبدہی لیلن من المسجد مسجد الحرام الیلن من المسجد الحرام بارکنا ہو لہو نوریہو من آیاتنا انہو والسمیو العلیم بصیر انہو والسمیو البصیر تب اس آیت کریمہ سے متعلق بہت سی احادیث شان نزول کی ملتی ہیں جو اس کے مضمون کو سے متصادم ہیں اور اس کی تعیید میں کچھ نہیں ہے ایسی روایات کو رد کرنا ضروری ہے بظاہر شان نزول کی باتیں ہیں مگر قرآن کریم کے واضح منطوق کے خلاف ایک غلط تصور قائم کرتی ہیں سبحان اللذی اسرع بے عبدہی لیلن پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر چلی لیلن رات کے وقت من المسجد الحرام مسجد حرام سے الیل المسجد الاقصا دور کی مسجد کی طرف چلی اللذی بارکنا ہولہو جس کے محول کو ہم نے برکت دی تھی دنوریہو من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنے نشانات دکھائیں انہو حوثمیو البصیر اب یہاں اسرع اور میراج کے متعلق جو غلط روایات شاہ نزول کے نام پر مسلمان لیٹریچر میں راپ آگئی ہیں ان کا رد ہے پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت اپنے بندے کو لے کر چلی جب خدا لے جانے والا ہو اور ساتھ ساتھ ہو تو یہ تصور کہ خدا کہیں اور تھا اور وہاں سے جہاں خدا نہیں تھا اس طرف حرکت ہو رہی ہے جہاں خدا تھا اس سارے تصور کی جڑو خیٹ دیتی ہے یہ آئے اور اکثر حدیثیں شاہ نزول والی ہیں اسی مضمون پر ہیں کہ گوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے اور بڑی تیزی سے حرکت چلو کی وہاں مسجد اخصہ سے ہوتے ہوئے آگے آسمان کی طرف روانہ ہوئے یا براہ راست پر مختلف حدیث سے مختلف مضامین ہیں لیکن وہاں گئے جہاں خدا تھا اور گویا خدا جہاں نہیں تھا وہاں سے حرکت چلو کی ہے اور یہ آیت اتنا قطی رد ہے اس بات کا جو کہہ رہی ہے اللہ اپنے رسول کو ساتھ لے کے چلا ہے ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی مایت سے اب جدہ نہیں ہوئے پس وہ جلوہ جو خدا کا ہے وہ صفاتی جلوہ ایسا جلوہ ہے اس سے زیادہ بڑا جلوہ کسی اور انسان کو نہیں دکھایا گیا پس یہ سفر ایک صفاتی سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان صفات عرش محمد مصطفیٰ پر جلوہ گر ہوئی ہیں یہ مضمون ہے جو ظاہری طور پر اطلاق کرنے کی کوشش کی گئی حالانکہ جس مسجد اقصہ کا ذکر ملتا ہے وہ مسجد اقصہ وہاں موجود ہی نہیں تھی جسمانی مسجد اقصہ موجود نہیں تھی وہاں تو ایک حیقل سلمانی پر گندگی کا ڈھیر تھا پتھر گند سارے علاقے سارے شہر کا گند وہاں اڑیل دیا کرتے تھے تو کیا نعوذ بلہ منزالک اللہ تعالی محمد رسول اللہ کو وہاں لے کے یہ ہے وہ گند دکھانے کے لئے نہایت جہلانے باتیں ہیں مسجد اقصہ سے مراد ایک ہے ایسی جو ثابت کرتی ہے اس بات کو کہ ظاہری مسجد مراد نہیں ہے اور صرف وہ حدیثیں درست ہیں جو اس مسجد اقصہ کے مضمون کو کھلنے والی ہیں ان حدیثوں میں بعض ایسی حدیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی اب یہ وہ مضمون ہے جو ازر رسول اکتت کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے یہ وہ مضمون ہے جو خاتم النبیین کے ساتھ مطابقت کھاتا ہے یہ مضمون ہے جو ایک پیشگوئی کا رنگ بھی لگتا ہے کہ وہ مسجد اقصہ جو جسمانی مسجد نہیں بلکہ روحانی طور پر ایک مقام کا نام ہے اس مسجد اقصہ سے جب گزر ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تمام انبیاء آپ کے پیچھ آکے نماز پڑھتے ہیں گویا کہ اس اس راہ میں یا اسے میراج کہیں جو چاہیں کہیں عام طور پر دو آیتیں الگ الگ ہیں جو ایک اسرا کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک میراج کے لیے مگر حدیثیں ان کو جوڑ بھی دیتی ہیں رستہ بتاتی ہیں کہ میراج کا رستہ فلسطین سے ہو کے گزر آئے پھر اوپر گئے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ حدیث یہ آیت صرف ان حدیث کی تصدیق کرتی ہے جو جن کا مضمون اس آیت میں شامل ہے مسجد اقصہ کوئی ہے جو ظاہری مسجد ہونی سکتی کیونکہ سب نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی پیچھے نماز پڑی ہے اگر وہ جسمانی طور پر ظاہر ہوئے تھے تو ایک لاکھ چوبیس زار آدمیوں کے لیے کوئی مسجد وہاں موجود ہونی چاہیے تھے اس کا کوئی وجود نہیں ہے لیکن روحوں کے لیے کسی جسمانی جگہ کی ضرورتی کوئی نہیں ہوا کرتی بس رسول اللہ صلی اللہ کی پیچھے جو نماز پڑی گئی ہے وہ روحانی ہے اور اس پہلو سے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی اطاعت کا دم نہ بھرا ہو جس نے محمد رسول اللہ کو اپنا امام تسلیم نہ کر لیا ہو یہ پیشگوئی تھی اس اسراء میں جو آئندہ زبانے میں پوری ہونی تھی جبکہ تمام ادیان پر رسول اللہ صلی اللہ کو غلبہ اسی بولا تھا اللذی بارک نہولہو لنوریہو من آیاتنا وہ مسجد جس کے محول کو برکت دیئی ہے ہم نے تاکہ محمد رسول اللہ کو اپنی آیات دکھائیں کہ کیا کیا عظیم و شان واقعات ہونے والے ہیں کتنے عظیم مقدرات ہیں آپ کی ذات سے وابستہ جو آئندہ ظہور پذیر ہوں گے انہو ہو السمیع البصیر یقیناً وہ ان لوگوں کی حالتوں کو خوب دیکھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے السمیع البصیر یہ عمومی ہے ان لوگوں کی بحث اس میں نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے جو سب لوگوں کی دعاوں اور بگاروں کو سنتا ہے اور البصیر ہے وہ خود آپ کے حالات پر نظر رکھتا ہے اور اگر ظاہری طور پر اس کو بلایا نہ بھی جائے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے یہ آئندہ ضرورت پیش آ سکتی ہے یہ سورہ عبر اسرائیل کی وہ آیت ہے جس کے متعلق میں نے بیان کی ہے کہ قصرت کے ساتھ شاہر نظر کی بیسیں اٹھائے گئی ہیں جو اس آیت کے مقالف پڑتی ہیں اور اس لطافت کے ساتھ اس مضمون کو نہیں کھولتی جو اس آیت خود کھول رہی ہے اس کی ضرورت سے کوئی نہ ہے سوائے ان کے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے جو اس کی تائید میں ہوں ایسی حدیثوں کو ضرور عزت کا مقام دینا چاہیے جو قرآن کریم کی تائید میں ہوں اور بعض پہلو اخفا کے جو دکھائی دیتے ہوں ان کو روشن کر رہی ہوں اور سورہ الجن میں ایک آیت ہے جو جنوں کے وحی سننے سے متعلق ہے قُل اوہیہ علیہ انہو استمع نفرم من الجن فقالو انہا سمینا قرآن عجبا تو کہہ دے کہ اوہیہ علیہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہو استمع نفرم من الجن کہ جنوں میں سے ایک گروہ نے غور کے ساتھ سنا استمع کیا سنا قرآن کریم یا رسول اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے فقالو انہا سمینا قرآن عجبا پس وہی قرآن کریم ہی ہے آیت خود بتا رہی ہے لیکن مراد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اس وقت انہوں نے سنا جبکہ عمل واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی نزول کی طرف اس کا کوئی بھی اشارہ نہیں ہے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ جو نزول رسول اللہ پر ہو رہا ہوتا تھا اس وقت یہ جن اس نزول کو سنتے تھے اس پر شریک ہو جا کرتے تھے قرآن کریم کی دوسری آیات اس تصور کو بالکل باطل کے قرار دیتی ہیں اور رت کر رہی ہیں اِنَّا سَمَيْنَا قُرْآنًا عجبا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے کہ کون لوگ تھے کب سنا اور یہاں کون سے جن مراد ہیں اس پر شان نزول کی حدیثیں بہت سی ہیں لیکن یہ بات ہو جاتی ہیں کہ اوہی اے الیہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے رسول تو کہہ دے کہ مجھ پر یہ بات وہی کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھیس بدل کر کسی وقت مجلس میں شریک ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اللہ نے اللہ فرماتا ہے تو کہہ دے مجھ پر یہ بات وہی کی گئی ہے ورنہ مجھے نہ پتہ چلتا کہ جنوں میں سے ایک گروہ نے تیری بات کو قرآن کو اس سے سنا جب تو تلاوت کرتا تھا کہ اس کے آیات بیان کر رہا تھا تاریخی لحاظ سے بعض روایات کا جب تطب وہ کیا گیا ہے یعنی میں نے اس کی متعلق محنت کی تو پتہ چلا کہ افغانستان کے بعض ماشندوں نے یہ بات کی ان کی تاریخ سے ثابت ہے اپنے گروہ بھیجے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکن وہ اس رنگ میں گئے ہیں کہ نظر نہیں آیا تھا کہ یہ کیوں آئے ہیں اور کیا کرنے آئے ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ جائزہ لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسی باتیں کرتا ہے یہ رسول اور کیا وہی بیان کرتا ہے اپنی طرف یہ جن ان معنوں میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہلِ عرب کی نظر سے غائب تھے یہ لوگ اور پتہ نہیں تھا کہ ان علاقوں میں اسلام پھیلنے کی یہ وجہ بنے گی کہ ان کا گروہ آئے گا اور یہ باتیں سنو کر واپس جائے گا اور اپنی قوم سے کہے گا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے یہ ان سب روایات کی محتاجی سے ہمیں یہ آیت الگ کر رہی ہے جو اور اور واقعات بیان کر رہی ہیں اس لئے بعید نہیں کہ کچھ اور واقعات بھی ایسے ہوئے ہوں کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہوں اور الگ ملنا چاہتے ہوں اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح گئے ہوں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اور یہ بھی بعید نہیں کہ ان لوگوں کا گروہ واپس گیا ہو اور پھر ان کو یہ تاقید کی گئی ہو قوم کی طرح سے کہ تم الہدگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو اور اچھی طرح معاملے کو سمجھ لو اور پھر آ کے ہمیں بتاؤ تاکہ پھر ساری قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لے اور تاریخ افغانستان سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آدمی بھیجے تھے اور پھر وہ لوگ ایمان لے آئے تھے پس جو واپس گئے ہیں قرآن کریم میں دوسری جگہ ان جنوں کا ذکر بلتا ہے واپس گئے ہیں تو جا کے بتاتے رہے ہیں کہ دیکھو یہ خیال غزت ہے یہ خیال غزت ہے جو ہم دیکھ کے آئے ہیں وہ اور بات ہے ان تفاصیل کی یہاں ضرورت نہیں دوسری آیت میں بیان ہو چکی ہیں یا ہوں گی اب جنگی حکمت عملی سے متعلق سورہ آل عمران آیت ایک سو بائس ایک سو تیس میں جو مضمون درج ہے وہ ہے وَإِذْ غَضَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُومِنِينَ مومنوں کو ان کے جنگ کے مینہ جگہ دکھا رہا تھا تم نے یہاں بیٹھنا ہے تم نے یہاں بیٹھنا ہے وَاللَّهُ سَمِعُنْ عَلِيمُ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے جبکہ ان حالات کو دیکھ کر تم میں سے دو گروہ تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر تیار ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کا دوست تھا اور مومنوں کو تو اللہ پر بلوث رکھنا چاہیے یہ جو نا ان کا دوست تھا اس میں کوئی ایسے قبائل تو ہو رہی سکتی جو غیر مسلم ہوں مسلمانوں میں سے بعض قبیلوں نے کمزوری دکھائی ہوگی ہوئی ہے خضرج میں سے بنو سلمہ اور آس میں سے بنو خارسہ خضرج میں سے بنو سلمہ اور آس میں سے بنو سارسہ تھے یہ روایت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کمزوری دکھانی تھی یا دکھائی پھر کیا بنا ان کا اب یہ بھی وہ ان آیات میں سے ہے جس کے مطلق میں سمجھتا ہوں کہ ستاری کا پردہ ڈالا گیا ہے اور یہ کہہ کر کہ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ان کی کمزوری کو ساتھ تو نہیں کیا گیا مگر کمزوری کے باوجود اللہ نے جو حسن سلوک ان سے فرمایا یا اللہ کے ولی ہوتے ہوئے بھی ان سے یہ کمزوری سرزد ہو گئی اللہ کی ولایت کو ان سے چھینہ نہیں گیا اس لئے جب ہم چھانبین میں زیادہ آگے جائیں گے تو ایک قسم کا ان کا ایک ایسا عمل جو جیسے بھی ان سے سرزد ہوا پسندیدہ بہرحال نہیں تھا وہ ہمیشہ کے لئے ان کے اوپر داغ بن کے پڑا رہے گا اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا جو کمزوری دکھانے والے تھے ان کا بھی اللہ ولی تھا جس کا مطلب ہے کہ ولایت نے ان کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے وَالَلَّهِ فَلْيَتَوَقِّلِ الْمُومِنُونَ اور مومن جو ہیں اللہ ہی پر توقل کرتے ہیں اب یہ تفصیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے صوبہ صبح نکلنے کی اور ایک ایک شخص کو وہاں بٹھانے کی بہت محنت کا کام ہے بہت جلدی نکلنے ہیں اور ہر ایک کو اپنے مقام پر بٹھایا ہے اس کی تعیید میں کوئی اور حدیث ہو یا نہ ہو اس کی ضرورت نہیں ہے اس تفصیل سے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن دکھایا گیا ہے کہ یہ آدمی حرام ہو جاتا ہے کہ کتنا وقت لگایا گیا یہ آیات بھی جنگ میں جو خلط اللہ کی تعیید کے بعدے تھے ان کے ذکر پر مشتمل ہے استقولو للمومنین اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِن الملائکتِ مُنزلین کیا جب تو مومنوں سے کہہ رہا تھا کہ کیا یہ بات تمہارے لئے کافی نہیں ہوگی اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ تین ہزار کے ذریعے مِن الملائکتِ فرشتوں میں سے مُنزلین جو اتارے جائیں گے یہ حدیث یہ قرآن کریم کی آیت ان فرشتوں کی نویت کی تفصیل بیان نہیں فرما رہی کہ وہ کیسے اتارے جا رہے تھے مگر تین ہزار فرشتوں کا ذکر ہے یعنی ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں تین ہزار جہاں الہی مدد کی ضرورت تھی میرے نزدیک یہ آیت اس مضمون کو وضاعت سے بیان کر رہی ہے اور اگرچہ اہلِ علم نے تفسیو کیا اور ایسی روایات کو اس آیت کی شاہر نے ذول بنا دیا جن میں انہوں نے لوگوں کو فرشتوں کو اترتے دیکھا ہے لڑتے دیکھا ہے جو جنگِ بدر اور جنگِ اہد دونوں کی تفاصیل میں جانے سے بتا جلتا ہے اس طرح نہیں ہوا اس رنگ میں فرشتے نظر نہیں آئے اتفاقاً کسی کو کشفاً کوئی فرشتہ دکھائی دیا ہو تو باید نہیں ہے مگر تین ہزار مواقع پر اللہ کی طرف سے غیر معمولی تعیید کا ہونا ہونا یہ جتنے بھی جنگ میں شریک مسلمان تھے وہ گواں ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے کس طرح خوضات اللہ نے ان کو دشمن کے بار سے بچایا ہے کس طرح ایک غلطی سے ان کو محفوظ رکھا گیا ہے بعض دفعہ ایسے لوگوں کو واقعہ تن فرشتے دکھائی دیئے انہوں نے کہا ادھر ہٹ جاؤ اور یہ جگہ اختیار کرو تو یہ آیات اگرچہ یہ روایات اگرچہ ایک دلچسپی کے لیے تو اہمیت رکھتی ہیں کہ بعض صحابہ کے تجارب کا ذکر کرے مگر جو کہانیاں اس سے بنا لی گئی ہیں وہ بلکل غلط ہیں اور نامناسب ہیں اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے ان کہانیوں کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب ایک واقعہ ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی گواہی ہے تو کسی اور گواہی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی قرآن کریم فرماتا ہے سورہ ازا نفال اٹھارہ میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اب یہ فرشتوں کا نزول اور کس طرح وہ تائید کیا کرتے تھے مراد یہ ہے کہ قانونِ قدرت کو محمد رسول اللہ کے حق میں چلا دیا گیا اور وہ روز مردہ کی جو ہواہیں چلا کرتی تھی ان کے رخ محمد رسول اللہ کی افادیت کی خاطر اس طرح پھیہ دیا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مردگار بن گئی اور دشمنوں کی مخالف ہو گئی اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں فرشتوں کا نزول یعنی کائنات کو چلانے والے جو فرشتے مقرر ہیں ان فرشتوں نے اس وقت کی ہواوں کے روح اس طرح پھیرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو گئے اور مخالف کے خلاف ہو گئے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اب یہ فرشتوں کا نزول اس طرح ہوا بہتا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ گویا تم نے ان کو قتل کی ہے کافروں کو اور تمہارے زور کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے ہیں یہ جھوٹا غلط تصور ہے محمد رسول اللہ کی دعاوں سے اور اس قتال سے جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے اس قتال کی وجہ سے دشمن نے شکست کھائی ہے اور اس قتال میں فرشتوں کی حمایت آپ کو حاصل تھی سبنانچہ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے محمد جب تُو نے مُٹھی چلائی ہے انکریوں سے بھری ہوئی مَا رَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ تُو نے نہیں چلائی جب تُو نے چلائی وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ اللہ نے چلائی تھی اب اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نعوذ بللہ مزالک شرک کی تعلیم دینے والی آیت نہیں ہے ہرگز مراد نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نے جب مُٹھی چلائی تھی جبکہ چلائی تھی وہ اللہ کا ہاتھ تھا اللہ کے ہاتھ سے مُٹھی چلائی آ رہی تھی مراد یہ تھا مراد یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کے تابع تُو نے مُٹھی چلائی گویا اس مُٹھی چلانے کے ساتھ خُزہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات اور نظام کائنات تیرہامی ہو گیا چونکہ وہ حامی ہو گیا جس پر تجھے مقدرت نہیں تھی اس لئے یہ اللہ کی تقدیر تھی گویا وہ مُٹھی خدا چلا رہا تھا کہ سارا نظام جو حوام وغیرہ کا جو بھی قدرت کا نظام ہے وہ تیری مُٹھی کے تابع ہو گیا اس لئے کہ خدا کا ارادہ تھا اس نظام کو تابع ہونا ہی تھا پس وہ مُٹھی وہ اللہ نے چلائی تھی وَلَيُّبْلِيَ الْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلَانْ حَسَنًا مومنوں کو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آزمائے مگر یہ آزمائش نیکی کی آزمائش تھی اچھی آزمائش تھی کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کیا گیا بلکہ اس ہوا کے رخ پر جب مومن چڑھ دوڑے ہیں تو یہ بلائے حسنہ تھی ان کے لئے اِنَّ اللَّهَ سَمِيُّنْ عَلِيمُ یقین اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جانے والا ہے احضاب کی زمن میں میں پہلے یہ آیات بیان کر چکا ہوں غالبا تفصیل سے نہیں شروع کے درسم میں بیان کر چکا ہوں اس لئے اگر یہاں وقت بچا لیا جائے تو حج بھی کوئی لی یہ پڑھی ہیں اتنی آیت توی بھی پڑھ دیتے ہیں سورہ اِلَازاب دس تا گیارہ میں احضاب کے واقعات کو قرآن کریم نے خود محفوظ فرما دیا ہے اس لئے کسی اور شان نزول کا محتاج نہیں چھوڑا ان کو ایسی عمدگی سے ان واقعات کو بیان فرمایا ہے کہ جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا اب یہ آیات پڑھ کے اس کا ان کا ترجمہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تفصیلی بحث اسی درس کے آغاز میں کی گئی تھی این درسوں کے سلسلے میں آغاز میں کی گئی تھی یا ایوہ اللذین آمنو شکرونے مت اللہ علیکم از جات کم جنودن فرسلنالہم ریہن و جنودن لم تروحا دشمن کیوں بھاگا کیسے بھاگا اس کا خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کی نعمت کو یاد کرو علیکم اپنے اوپر از جات کم جنودن جبکہ تم پر لشکر چڑھ دوڑے یہ نعمت تھی اللہ کی لشکروں کا آنا نعمت ان معنوں میں تھا فَأَرْسَلْنَا الْاَلَيْهِمْ رِیہنَ جو تم پر چڑھ دوڑے ان پر خدا نے ہوا چلائی اب پہلے بھی ہوا کا ایک واقعہ گزرا ہے اس مٹھی چلانے میں اور اس میں وضاحت کے ساتھ خدا تعالیٰ فرمارا ہے کہ اللہ کی تقدیر تلحق میں چلی تھی وہ مٹھی تو نہیں چلا رہا تھا اللہ کی تقدیر چلا رہی تھی یہاں کوئی مٹھی بھی نہیں چلی اور انہی ہواوں کو مسخر کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دے دی ہے بس خوانینِ قدرت مومنوں کے حق میں مسخر کیے جاتے ہیں اور خوانینِ قدرت خدا کے دشمنوں کے خلاف مسخر کیے جاتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں یہ حادثاتی واقعات ہیں قدرت کا نظام ہے ہوا چرہ ہی کرتی ہے مگر ہوا کوئی سر پھیری ہے کہ جب بھی چلے اقل کے ساتھ یعنی مومنوں کے حق میں چلے اور غیروں کے خلاف چلے پس خل پھری ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اتفاقی بات کا ہوا چلتی ہے ایسی اقل کے ساتھ وہ ایک ایک صاحب شعور ہے اور جس طرح اس کو چلنا چاہے اسی طرح چلتی ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کا نظام جو قوانینِ قدرت کو کنٹرول میں کیے ہوئے ہیں وہ جب بھی مومنوں کا معاملہ ہو ان کے حق میں حرکت میں آتا ہے اور جب بھی دشمنوں کا معاملہ ہو ان کے خلاف حرکت میں آتا ہے بس یہ حادثات اتفاقی نہیں ہوتے بلکہ تقدیرِ الہی کو ظاہر کرنے والے ہیں وَجُنُودِ الْلَمْتَ رَوْحَا وَجُنُودِ الْلَمْتَ رَوْحَا میں کون سے جنود مراد ہیں جو اس ہوا کے علاوہ تھے ہوا تو ان پر چل پڑی وَجُنُودِ الْلَمْتَ رَوْحَا میں وہ فرشتے ہیں جو ان کے دنوں کو روب سے بھر رہے تھے اور ان کے اندر افرہ تفریح پیدا کر رہے تھے یہ بھی روحانی وجود ہیں جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنی جگہ سے نہیں دیکھ رہے تھے مگر لازمان ایسے خدا کے فرشتے اترے ہیں جو نا دکھائی دینے کے آنکھوں سے دکھائی نا دینے کے باوجود بڑی شدت کے ساتھ ان کے دنوں میں خوف پیدا کر رہے تھے اور جو واقع ہوئے وہ بالکل اس کے پتابق ہوئے ہیں اِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وہ لوگ جب تمہارے پاس آئے مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وہ بلندیوں کی طرف سے اور زیرین علاقے کی طرف سے بھی یہ مراد بھی ہو سکتی ہے مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ یعنی تمہیں ہر طرف سے گھیل لیا تھا تمہارے پیچھے سے بھی اور آگے سے ہر طرف سے تمہارے لئے نکلنے کی کوئی راہ نہیں چھوڑی تھی نہ تم بلندیوں میں پناہ ڈھونڈ سکتے تھے نہ اترائیوں میں پناہ ڈھونڈ سکتے تھے اِذْ زاغتِ لَبْسَارُ اور اس کا وہ نتیجہ نکلا جو ہونا چاہیے تھا کہ جب آنکھیں پھر گئیں ٹیڑھی ہو گئیں زاغا میں نے اور اس کو اردو میں ہم پھر گئیں بھی کہہ سکتے ہیں وَبْلَغَتِ لُقُلُوبُ الْحَنَاجَرَةِ اور دل ہنسلیوں سے ٹکرانے لگے وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ زُنُّونَ اور تم میں سے ایسے لوگ تھے جو اللہ پر کرترہ کے گمان کرے گئے اب جو پہلے گزرہ ہے بلان حسنہ اس کی ایک شکل یہاں بھی آتی ہے بعض لوگ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں مگر ان پر خوف غالب آ جاتا ہے اور ان کا ابتلاہ ابتلاہ حسنہ نہیں رہتا لیکن مومن جب ابتلاہ میں ڈالے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ابتلاہ سے کامیابی سے گزارتا ہے اور وہ ابتلاہ حسنہ ثابت ہوتا ہے یعنی پہلے سے بڑھ کر وہ نیکیوں میں تلقی کر جاتے ہیں ان کی مثال بھی قرآن کریم نے یہاں دے دی ہے بعض لوگوں کی تو آنٹھی پھر رہی تھی لیکن مومنوں کی شان کیا تھی مومنوں پر ایک ابتلاہ آیا ہے وزلزلو زلزالا شدیدا اور وہ شدید زلزلے میں مبتلا کر دیا گیا ہے لیکن چونکہ مومن تھے اس لئے کامیابی سے ہم سے دیکھے اس ابتلاہ سے نکل گئے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ مَا وَعَذَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا مومن اس ابتلاہ میں ثابت قدم رہے حالانکہ وہ شدید جھٹکے تھے جن سے ان کو گر جانا چاہیے تھا مگر منافق گر گئے اور جن کے دل میں مرض تھا وہ کہنے لگے کہ اللہ اور رسول نے ہمارے سے محض جھوٹے وعدے کیے ہیں دھوکے کے وعدے کیے ہیں حقیقت میں ہمارے لئے کوئی بھلائی مقدر نہیں تھی لیکن واقعات نے بتا دیا کہ وہ مومن سچے نکلے جنہوں نے پرانی پیشگوئیوں کے ساتھ ان واقعات کو کا تعلق بندھا اور پہلے سے بڑھ کر خدا کی نظر میں مقدر مقام پا گیا یہ تمام آیات باقی بھی میں ایسے کی تفصیل سے چونکہ روشن ڈال چکا ہوں اس لئے اب اس ابتدائی آیات کی تنہید کے بعد مزید میرے خیال پڑھنے کی ضرورت ہے صرف اس آیت کا میں اعادہ کرتا ہوں جس آیت میں مومنوں کے ثابت قدم ہونے اور ان کے ابتلاع کو حقیقت میں ابتلاع حسنہ قرار دیا گیا ہے سورہ عذاب اکیس تا تئیس آیات میں سے آخری آیت ہے جب یہ باتیں ہو رہی تھی منافقوں کی آنکھیں پھر رہی تھی اور یوں معلومت میں ہوتا تھا کہ کوئی جائے پناہ باقی نہیں وہ مومن جن کے ابتلاع کا ذکر پہلے گزرہ ہے ان کا حال یہ ہے جب انہوں نے عذاب کو دیکھا یہی تو اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اس کی رسول نے اس طرح سارے عرب سے گروہ در لوگ تم پرووٹ پڑیں گے وصدق اللہ ورسولہ اور یہ بات اللہ اور رسول نے سچی کر دکھائی حالانکہ اس سے پہلے جس زمانے میں یہ پیشگوئی ہوئی تھی اس کے کوئی دور کے بھی اثار دکھائی نہیں دیتے تھے بلکہ وہ پیشگوئی ایک خوشخبری کا اعلان تھا کہ تم درمیان کے سب ابتلاعوں سے کامیابی سے گزر جاؤ گے یہاں تک کہ تمہیں اتنی عظمت نصیب ہوگی کہ جب تک سارا عرب یہ فیصلہ نہ کر لے کہ ہم نے مل کر ان کو اڑانا ہے ان کو کوئی توفیق نصیب نہیں ہوگی اس دوران جتنی جنگیں ہیں ان سب کی کامیابیوں کی پیشگوئی اس آیت کریمہ میں احجی کی طرف شارع کیا گیا ہے جو مکی آیت ہے اور ہجرت سے پہلے کی ہے اس میں ہجرت بھی آ گئی اس میں تمام جنگوں سے حفاظ کا ذکر آ گیا بہت عظیم و شان پیشگوئی ہے اس آیت کریمہ میں اور ان مومنوں نے پچان لیا اب اس آیت کریمہ کی شان نزول اور بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو بہت پہلے ناظر ہوئی تھی نزول سے جو اخیات پیدا ہونے تھے نزول سے تعلق میں وہ بہت بعد میں ہونے تھے اس لیے یہ خیال کر لینا کہ کسی واقعات کے پیش نظر آیات ناظر ہوتی ہیں اس بات کو یہ بات آیات جھوٹلا لیئے ہیں تو وہاں میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مسلمانوں کو اتنی عذرت ملے گی بلکہ وہ مکہ چھوڑ کر چلے جائیں گے اور خدا تعالیٰ اس سائے عرصے میں ان کی حفاظ کرے گا کرے گا ان پر پی در پی حملے ہوں گے اور ہر حملے سے اللہ ان کو اجاز بخشے گا جنگوں میں وظاہر ان کو خطرات درپیش ہوں گے مگر وہ چھوٹے ہونے کی بجائے بڑے ہو کر نکلیں گے ہر جنگ سے اور یہ حفاظت اس حد تک ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے حجوم کا ذکر فرمایا ہے کہ جوک در جوک عرب قبائل حملہ ور ہو جائیں گے اور وہیں فرما دیا جس خدا نے تمہیں پہلے حفاظت کی ہے وہ آئندہ بھی کرے گا اور یہ سارے پیٹ دکھا کا بھاگ بھاگ اٹھیں گے اور ان کا کوئی نشان بخی نہیں گئے گا یہ مومنوں کو دکھائی دے رہا تھا یہ آیات کریمہ وہ سنتے تھے ان کو کسی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ان کی تو آنکھیں کھل گئیں کس چاند کا رسول ہے کتنے عظیم و شان وادیں ہیں اس کی کیا محابی اور حفاظت کے اور آج خدا نے توفیق بخشی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جس کا مضع کیا گیا تھا اللہ الرسول کی طرف سے اور ہم اعلان کرتے ہیں اللہ الرسول نے سچ کہا اور وَمَا عزَادَهُمْ إِلَّا اِمَانُ مِتَسْلِيمًا ان کو اس واقعہ احضاب نے امان اور فرمابرداری میں بڑھانے کی سوا اور کچھ نہ دیا تو شان نزول کے تعلق میں یہ ساری آیات پیش نظر رکھیں جس تفسیل سے اللہ تعالی شان نزول بیان فرماتا ہے اور واقعات ہونے سے بہت پہلے بھی اس کی شان نزول خدا کی سام پیش نظر ہوتی ہے ان پر تو قرآن روشنی ڈال رہا ہے اگر کوئی اور شان نزول ان آیات کی کوئی بیان کر دے تو بلکہ بیمانی اور بیتعلق ہے اب اس کے بعد عذاب کے بعد یہود میرا خیال ہے اس کو اگرچہ بہت سی باتیں پہلے آ چکی ہیں لیکن اس درس کے دوران ان سب باتوں کا نزول کے حوالے سے عادہ ہو جائے تو حرج کوئی نہیں ہے کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ لیں جی؟ یہ کل تک خیال ہے؟ مطمئن ہو جائے گا؟ ہاں؟ تو پرسوں پھر آیت اکتر سورہ نساء کی اکتر آیت پہ چلیں گے؟ ٹھیک ہے اور وہ ایک اور بھی مضمون لٹکا ہوا ہے خدوے سے تعلق ہے اس کا درس سے نہیں مگر خدوے میں اب دوبارہ اس کو اٹھانا بے محل ہوگا میں نے ایک دفعہ یہ ارز کی تھی کہ بعض روایات سے یوں لگتا ہے کہ کوئی شخص آیا ہے اس نے سوال کیا ہے اس نے کہا ہے میرا دین اتنی ہوگا میں اس پر زائد نہیں کروں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلیمات تعریف بیان فرمائے ہیں میں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ قطیت نہیں تھی کہ ہو سکتا ہے یہ حضرت جبرائیل ہی ہوں جو اس طرح بعض دفعہ بے پیچھانے آ جاتے تھے اور ایک مضمون ایسا بیان کر دیتے تھے جس کا واضح کرنا ضروری ہوا کرتا تھا اس حصے میں اگر کوئی روایات ایسی ہوں جو معین شخص کے متعلق ہوں تو علماء سے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ وہ ان روایات کو بھی بھیجیں اور دوسری روایات بھی بھیجیں جو دوسری طرف مضمون کو اُلٹنے والی ہوں ان سے یہ خیال اضا ہوتا ہے کہ اگر یہ درست ہیں تو بعید نہیں کہ کوئی انجانہ شخص آیا ہو اس قسم کی روایات ہم نے اکٹھی کر لی ہیں اور انشاءاللہ سوال جواب میں رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو کل انشاءاللہ درست کے دوران ہی تو درست کے دوران ہی وہ میں بیان کر دوں گا کیونکہ اس کا ایک گہرہ تعلق اس رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی سلوک سے ہے جو اللہ تعالیٰ فرمایا کرتا تھا کہ انجانے لوگ کچھ دکھائی دیتے تھے کہ کہیں سے آیا ہے کوئی عرابی ہے یا کہیں نجت سے آیا ہے یا کسی اور جگہ سے جس کی تفصیل کا علم نہیں اس نے سوال کر دیا اور اس کے بعد چلا گیا بعض مفسرین نے خوج لگایا اور کوشش کی کہ ان کو معین کریں سنانچہ بعض احادیث میں ان کا معین ذکر مل گیا اور اس پر بہت تفصیلی روایات ہیں وہ یہ شخص تھا یہ حرکت کی قدیہ کرتا تھا مگر یہ بیان کرنے والے بھول جاتے ہیں کہ اس کے بالمقابل وہ روایات بھی تو ہیں جو اسی واقعہ سے متعلق ہیں اور اجنبی باتیں ہیں اس کے متصادم باتیں ہیں تو یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ ایسے واقعہ دو تین دفعہ ہوئے ہیں اور وہ حدیث جو غیر معین شخص کی باتیں کر رہی ہیں ان کے متعلق بعید نہیں کہ وہ حضرت جبرائیل تعلیم صحابہ کی خاطرائیں ہوں پس یہ یقینی مسئلے کی طور پر نہیں میں بیان کر رہا میں امکانی طور پر بیان کر رہا ہوں جب وہ روایات سامنے آئیں گی کل انشاءاللہ یہ برسوں تو یہ مسئلہ کھل جائے گا اجازت ہے آپ ٹھیک ہے؟ سامنے پڑے